سہارا نیوز نیٹورک پارٹی کی سرکار بنتے ہی بلڈوزروں کا روح گورکپور کی طرف ہوگا جمہو کشمیر کے راجوری میں مشتبہ درشتگردوں سے تصادم کے بعد افواج نے علاقے میں سیکیورٹی بڑھائی شہر بازار میں بھاری گرہوٹ سینسیکس 721 لڑکات و نفٹی 196 پائنٹ نیچے فسلا اور پریس پیرارمپک کے چھٹے دن ہندوستان نے جیتے پانچ میڈل کل تمگوں کی تعداد ہوئی بیس نیٹ کے امتحانات کے پیپر لینک ہونے کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ ایڈی نے بڑی کاروائی کی ہے ایڈی نے ایک ملزم کی تقریباً تسلاک روپے کی فکس ڈیپوزٹ ایف ڈی زبط کر لی ہے دراصل ایڈی نے سی وی آئی کے ذریعے درس کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر منی لارڈنگ روک تھام ایکٹ کے تحت جان شروع کی تھی اسی دوران کچھ ملزموں کو سمن بھی جاری کیا تھا سماجبادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی یوگی سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار ستائیس میں ہونے والے اسیمبل انتخابات میں بھارتی جنہتہ پارٹی کا صفایہ ہو جائے گا ساتھ ہی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار بنتے ہی پورے یوپی کے بلڈوزرو کا رخ گورکپور کی طرف ہوگا سماجبادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو منگل کو پارٹی دفتر میں پارٹی کی ادھاداران اور کارکران سے بات کر رہے تھے یہ بلڈوزر چلانا انکونسٹویشنل تھا اور پہلے سے ہم لوگ اس بات کو اٹھاتے رہے میں دھنیواد دیتا ہوں بڈھائی دیتا ہوں کہ نیائے کا بلڈوزر چل گیا نیائے ملا ہے بکاس کیسے ہو پائے گا پہچان کا سنکٹ کھڑا ہوگا ہر طبقے کا بیقتی تباہ ہوگا اور آج یہ لوگ پھر سے اپنا رنگ اور روگن بدل کر کے پھر نئے روپ میں آپ کے سامنے پردیس کی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے پھر سے آنا چاہتے ہیں بلڈوزر پہ ہر ایک پیکٹے کی ہاتھ نہیں پھٹ ہو سکتے اس کے لئے دل اور دماغ دونوں چاہیے دل اور دماغ دونوں چاہیے بلڈوزر جیسی چھمتا اور درد پرتکیہ جس میں ہو وہی بلڈوزر چلا سکتا ہے دنگائیوں کے سامنے ناک رگڑنے والی لوگ بلڈوزر کے سامنے ویسے ہی پست ہو جائیں گے اور اسی لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پردیش سرکار نے جو پرکریہ اپنائی ہے پاردرسی طریقے سے اب ایک سابی ہم یہی رکھتے ہیں جنتہ سے جڑے ہوئے کوئی بھی کاریر کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے ease of living کے لقصے کو پرابت کرنا ease of doing business جب ہم لوگ آئے تھے یعنی بیوسائی کی سگمتہ جب ہم لوگ آئے تھے سترہ میں چودوے نمبر پر اتر پردیش تھا آج ہم ایچیور سٹیٹ ہیں ایک اور دو کی لڑائی میں اتر پردیش آج آگے بڑھ رہا ہے اے جی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے 36 ڑڑ کے دنتیوڑا میں بیجاپور سرط پر جنگل میں سیکیورٹی افواز اور نکسلیوں کے بیس تسادم میں نو نکسلی مارے گئے بستر کے آئی جی پی سندر راج نے بتایا کہ نو نکسلیوں کی لاشوں کو پوش مارٹم کے لیے زلاس پتال پھیج دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے راجوری میں منگل کو سیکیورٹی افواز اور داشتگردوں کے بیس تسادم ہوا سیکیورٹی افواز نے راجوری کے تھانا منڈی میں کچھ داشتگردوں کو گھر لیا ہے سیکیورٹی افواز نے داشتگردوں کے خلاب جوائنٹ آپریشن چلا رکھا ہے پورے علاقے میں گھرابندی کر لی گئی ہے اور دونوں طرف سے فائرنگ جاری ہے حکام نے بتایا کہ کچھ نامعلوم داشتگردوں نے زلے کے تھانا منڈی حلقے میں جمہو کشمیر پولیس پر فائرنگ کی تھی پنجاب میں حضب اختلاف کے قائد اور کانگریس لیڈر پرتاب سنگھ باجبہ نے کہا ہے کہ کسان بورڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب سرکار کسانوں کے پاس جائے اور ان کی بات سنیں چندگڑ اور محالی میں ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انہوں نے چندگڑ میں کہا کہ جازتی سرکار کے ساتھ کسانوں کے جو مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے پنجاب سرکار وزیرہ زراد کو بھیج کر ان کے مطالبات پر بات کرے ہم تو پرماتمہ کو ارداس کریں گے مقمنتری یہی رہے کہیں بدل نہ دیں آپ والے یہ رہ گیا تو یہ بتے سے اب دس بارہ پر چلے جائیں گے اور آپ دیکھئے کہ اپوزیشن کو ان کا طور طریقہ دیکھئے لیڈر اف ڈی اپوزیشن جو ہمارا پارلمنٹری سسٹم ہے اس میں اس کو شیڈو چی منسٹر کہتے ہیں اگر ان کا بہیوئر ایک لیڈر اف ڈی اپوزیشن کے ساتھ ایسا ہے تو صدارن پنجابیوں کو کیا ان سے امید ہوگی کسان بیٹھے ہوئے ہیں بارڈرز پر کل میں نے ان کو یہ یہ سجیشن دیا تھا کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن جائے یا تو ان کے پاس چلا جائے یا ان کو بلا لیجیے ان کی بات سن لیجیے لائڈ آرڈر کی سیچویشن بنی ہوئی ہے چندیگر میں محالی میں لوگوں کو زبردست پریشانی ٹریفک جائمز لگ رہے ہیں اور ہمارے کسان ہیں آپ ان کی بات سنیے جو سینٹر کے ساتھ ایشیوز ہیں صوبہ ٹیک اپ کرے جو سٹیٹ کے ایشیوز ہیں آپ خود اپنے اگریکلچر منسٹر کو بھیجو اور ان سبھی ایشیوز کو آپ ان کے ساتھ بات کر کر ان کو گھر بھیجی ہے نہ سرکاری کرمچاری نوجوانوں کے پاس کام کوئی نہیں وہ دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو فکر کچھ نہیں ہے اور میں نے یہ پہلا مکمنتری دیکھا جو سیلف سیٹیفکیشن کرتا ہے کہہ رہا سب سے جو دو تین پاپلر چیم منسٹرز ہیں ہندوستان میں ان کی خود کی شمولیت اسے نے خود ہی کر دی میراکل سب سے نکمہ چیم منسٹر اگر ہندوستان میں ہوگا تو پنجاب کا چیم منسٹر آپ نے کل کا بل دیکھی آپ حرانی کی بات پلوٹ لیگل ہیں کالنی ان لیگل جیسے یہ آپ بیلڈنگ دیکھئے بیلڈنگ لیگل ہو زمین نیچے ان لیگل ہو یہ بھگوانت مان کی سرکاری کام ایسا کر سکتی ہے پرماتمہ میر کرے پنجاب پر اترپدرش کے بیرائیز میں بھیڑیے کی تلاش کی مہم لگاتار جاری ہے بھیڑیے کے بارے میں اتلا ملنے کے بعد بیک میں جنگلات کے ٹیم میسی، ٹیپرا، گاؤں پہنچی اور معاینہ کیا رات میں بھی ڈرون کے ذریعے بھیڑیوں کی تلاش کی گئی دوسرے طرح بھیڑیوں کے حملے کے اندیشے کے پیشے نظر گھر کر جا کر بیداری مہم بھی چلائی جا رہی ہے وہی یہ ایک سرسائید جو ہے یہ روٹین ایکٹیویٹی ہے جیسے کہ یہ پتا چل سکے کہ کہاں ہے جانور اس کے جو چن ہے اسی کی تلاش کرتے ہیں رات میں کوئی ایسی گھرنا کو سننے تو نہیں ہے نہیں اس طرح کے کوئی آج کسی اپریے بھرداد کی سوچنہ نہیں کسی بھی آئی پی منٹری پر کارا کہ آج دورہ یہ تو لگاتاری ہوئی رہا لوگ آ رہے ہیں جو بھی آمن منٹری جی بھی آنے کی سوچنہ ہے آئیں گے کہیں کوئی لوکیشن مگر آتی کس طریق جانور کی اب کل رات میں جو ایکسرسائز کی ہے اس میں تو نہیں کہیں دکھا جو بھی مطبع جو ڈرونز اگر اڑا کر دیکھے گا تو فیلحال پرتکچہ ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ملے گا پنجاب کے امیلیسر میں سوڑن مندر میں شری گرو گرند صاحب کا پرکاشت اصف منایا جا رہا ہے شری گرو گرند صاحب پرکاشت پر پنجابی کلینڈر کے مطابق چھٹے مہینے میں اور انگریزی کلینڈر کے مطابق آگستیا ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے مزیراعظم نریندر موڈی نے برونہی کی رہدھانی دارو سلام میں برونہی کے سلطان حاجی حسنل بولکیا سے وبد السطح کی باتچیت کی ہندوستان اور برونہی کے بیچ کئی مفاہمت ناموں پر دستخط بھی ہوئے نریندر موڈی نے برونہی کے سلطان حاجی حسنل بولکیا کے اہل خانہ اور متعلقین سے بھی ملاقات کی آپ کے بھاوپون شبد گرم جوشی بھرے سواگت اور آتیت ستکار کے لیے میں آپ کو اور پورے شاہی پریوار کا رضی سے آبھار بیقت کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اور برونہی کے لوگوں کو آجھادی کی چالیس بھی ورزگانڈ پر ایک سو چالیس کرون فارسیوں کی طرف سے ہاردک برہائی دیتا یور مجیسٹری ہمارے سدھیوں پرانے سانسکرتک سبھند ہے ہماری مطرتہ کا آدھار ہماری امہان سانسکرتک پرمپرہ ہے آپ کے نیترطوں میں ہمارے سبھند دینوں دین پرگاڑ ہوتے گا رہے ہیں ٹوینٹی ایٹین میں ہمارے گنتنتر دیوست پر مکھ اتیزی کے روپ میں آپ کی بھارت یاترہ کے سمرتیاں آج بھی بھارت کے لوگ بہت گورو کے ساتھ یاد کرتے ہیں یور مجیسٹری مجھے اتینت خوشی ہے کہ مجھے اپنے تیسرے کارکال کی شروعات میں ہی برنے کی یاترہ کرنے کا اور آپ سے بھوشی کے ویشے میں چرتہ کرنے کا سوہبھاگی ملا ہے یہ بھی سکھت سنیوگ ہے کہ اس ورد ہم دیپکشیت ساجہداری کی چالیسویں ورزگاڈ بنا رہے ہیں بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور انڈو پیسیفک بیجن میں برنے کا مہت پونٹ ساجہدار ہونا یہ ہمارے لیے اجول بھوش کی گارنٹی ہے ترکی کی کمیونس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے متعین امریکی جہاز کے خلاف بندرگاہ پر پہرہ دیں گے کمیونس پارٹی نے کہا کہ وہ اپنے فرستینی بھائیوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ خون آلود جہاز یہاں سے نہیں چلا جاتا وہ یہاں سے نہیں جائیں گے دیپتی جیونجی پرالیمپک دوہزار چوبیس میں تمغہ جیتنے والی دوسری ہندوستانی خاتون ٹریک ایتھلیٹ بن گئی ہیں جیونجی نے خواتین کے چار سو میٹر ٹی ٹوینٹی مقابلے کے فائنل میں پچپن آشارہ آٹھ دو سیکنڈ میں کاسے کا تمغہ جیت کر اپنا پہلا پرالیمپک میڈل جیتا ادھر ہندوستانی پیرا تیرانداز شیطل دیوی اور راکش کمان نے مکسٹ کمپاؤنڈ اوپن تیراندازی مقابلے میں کاسے کا تمغہ جیت لیا ہے اپکرس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سر میں نے دیش کو جو پہلا پہلا ایلیمپک تھا میرا اور میں نے اپنے دیش کو میڈل دیا مجھے بہت اچھا لگ رہا پیریز دوہزا چوبیس پر ایلیمپک میں مردوں کے سنگل ایس ایل تھری بیڈ ونٹر مقابلے میں گول میڈل جیتنے والی نتیش کمان نے کہا ہے کہ وہ جو محسوس کر رہے ہیں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے انہیں ہمیشہ سے پتا تھا کہ فائنل میں انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے اور وہ اس کے لیے تیار تھے اور کو جانتے میں بھی fucking میکنم ہے موسیقی موسیقی نیٹ پیپر لیک معاملے میڈی کے کاروائی ایک ملزم کی تقریباً دس لاکھ روپے کی ایف ڈی زبط کی گئی اکھلے شیادہ گئی ہوگی سرکار پر سخت حملہ کہا سماج بادی پارٹی کے سرکار بنتے ہی بلڈوزروں کا روح بورکپور کی طرف ہوگا جمہو کشمیر کے راجوری میں مشتبہ درشدگردوں سے تصادم کے بعد افواج نے علاقے میں سیکیورٹی بڑھائی شیر بازار میں بھاری گراوٹ سینسیکس 721 لڑکا تو نفٹی 196 پائنٹ نیچے فسلا اور پیریس پیرارمپک کے چھٹے دن ہندوستان نے جیتے پانچ میڈل کل تمگوں کی تعداد ہوئی بیس خواب نامی میں بھی تنہی چاہتا جیتے آدھا سارا پڑا